السلام علیکم ویلکم بیک حاجیانی کی چینل تو کیسے ہیں آپ سب میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آج میں آپ لوگوں کے لئے کراچی کے مشہور بنس روٹ کے کڈاگر کی ریسی بھی لے کر آئیں ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کڈاگر بنانے کا بہترین طریقہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں میں نے آنڈ دس گردے کے پیس لے لئے ہیں اسکوی صفائی کی اچھے طریقے سے دو پیس میں کٹ کر اس کی صفائی گئی ہے پھر اس کے بعد جو میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ لیا تھا پھر میں نے دل کی جو ہے وہ شیربی وغیرہ اور نکال کے اس کو اچھی طریقے سے دویا تھا کٹا تھا اور اس کا کیمہ جیسا بنا دیا تھا میں نے اور یہاں پر میں نے پانچ حدد کمارٹر لیے تھے اور اس کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اوپر کا پارٹ اس کا نکال دیا تھا اور پانی میں اس سے میں نے ڈال دیا ہے تاکہ اس کا چھلکا جو ہے وہ نرم ہو جائے اور پھر اس کے چھلکے کو الگ کر کے اس کی پیوری بنا لیں گے ایک طرف میں نے دیکھچی رکھی ہے اس میں اوائل ڈالوں گی میں تقریباً ہاف کب کے قریب میں نے یہاں اوائل لیا ہے اور اوائل کو پری ہیٹ کریں گے پھر جو میں نے سارے وہ سب شامل کریں گے کلیجی وغیرہ جو صاف کی تھی گردے صاف کیے تھے اور دل وغیرہ صاف کر کے جس کا ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا تھے گی میں جیسے وہ اب اس میں شامل کریں گے اور اسے اچھی طریقے سے ملائیں گے یہاں تک اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے پھر جیسے اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں لیسن ادھرکا پیس شامل کر دیں گے تاکہ اس میں جو سمیل وغیرہ ہے وہ نہ آئے اس کو اچھی طریقے سے بھوننا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس میں ہم لیسن ادھرکا پیس ڈالیں گے اس کے بعد بھی اسے اچھی طریقے سے بھونیں گے اس کی بھونائیں اچھی طریقے سے ہونی چاہیے اور ہاتھ اور یہاں پر میں نے ہری میرچے شامل کی ہیں اور یہاں پانی شامل نہیں کیا تھا لیکن یہ پانی جو اس کا ہی نکلتا ہے وہ ہے اور اس میں میں نے پیوری شامل کر دیا اب اس کے پانی کو اچھی طریقے سے جلا لیں گے اسے بھونتے رہیں گے ڈکا ڈک کرتے رہیں گے اور اس کا ٹیز بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت ہی سمپل مسالے میں نے یہاں پہ شامل کیے ہیں زیادہ مسالے نہیں ڈالے ہیں بلکل ہی کم انگیڈینس اس میں شامل ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے تو یہاں پہ تین مسالے میں نے ایڈ کر دیئے ہیں تھوڑے سے حضب زائی کا جیسا آپ کے ٹیز کے مطابق آپ یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں اور اسے اچھی طریقے سے ملاتے رہیں گے اور یہاں پہ میں نے چار ٹیبل اسپون کے قریب دہیں لے لیا ہے وہ اب میں اس میں شامل کروں گی اور اسے ملا لوں گی اچھی طریقے سے ہلکی آنچ پر دہیں شامل کریں گے کوئی بھی سفید چیز آپ کو شامل کرنی ہو ملائی ہے دہیں ہیں وہ ہلکی آنچ پر کیا کہیں تاکہ اس کے لمز جو ہیں وہ نظر نہ آئے گھٹلیاں بن جاتی ہیں وہ نظر نہ آئے اور یہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ بنائی ہو جائے اس کی اور یہاں پہ اب میں نے مگز جو میں نے بوئل کر کے رکھ دیا تھا پہلے سے ہی وہ ایڈ کیا ہے یہ مٹن کا کٹا کٹ ہے مٹن کا مگز میں نے یہاں ایڈ کیا ہے اور ہری میرچے بھی ایڈ کر دی ہیں تاکہ ایک اچھا سا فلیور اور مگز کو زیادہ کیمہ نہیں کر دینا ایسا رکھنا ہے کہ یہ نظر آئے کھانے میں بھی مزہ آتا ہے تو اسے ہلکہ ہلکہ ہم جیسے میش کر لیں گے اور اسے ملا لیں گے کٹا کٹ اچھی طریقے سے بن جائے گا تو اب اس اسٹیج پر ہم اس میں نمک حض بے ضرورت شامل کریں گے پہلے ہم نے نمک اس لیے شامل نہیں کیا تھا کیونکہ جو ہے اس کلیجی وغیرہ جو ہے وہ سکت ہو جاتی ہے دل کلیجی سکت ہو جاتے ہیں اور یہ سوفٹ رہے ہیں اس لیے ہم نے یہاں این میں نمک شامل کیا ہے کسوری میتھی ڈالی ہے یہاں پر میں نے ایک چمچ کی قریب کرائی کا مسالہ بھی ڈالا تھا اور یہ بن ایسے پکنے کے لئے چھوڑ دیا ہے تو دیکھئے مزیدار سا کٹا کٹ 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 کرائی بن کر تیار ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی مزیدار خوشبودار تیار ہوئی ہے سچ میں بنا کر دیکھئے بہت ہی مزیدار ریسی بھی ہے آپ لوگوں کو کیسی لگے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اب اسے ہم گانش کر دیں گے بٹر اور جنگر وغیرہ سے کرینڈر لیوز ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے گانش کر دیں گے کراچی کا مشہور بن سروٹ کا کٹا کر بن کر تیار ہو چکا ہے کیسی لگی میری یہ ریسی پی آپ لوگوں کو اس کی فائنل لک کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے بیل نوڈیفیکیشن کو آن کر دیجئے اور ہمیری ویڈیوز کو وچ کیجئے میری چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسے پہنچائیے اور دیکھیں میری کٹا کردی فائنل لک تیار ہو چکی ہے اور اب بہر میں سے ٹیسٹ کریں گے کیسی بنا تو یہ کیسی بن کر تیار ہوا ہے اب پتا چلی گا تو یہ یہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے اور یہ بہت ہی اچھا لا جواب بن کر تیار ہوا ہے اب دیجئے کا اجازت اللہ حافظ بہت ہی اچھا